وکیل صاحب بھی خیر و آفیت کے ساتھ گھر پہنچ جائیں گے سب بھی چھڑے ہوئے مل جائیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چاروں میں سے کوئی بھی گاڑی سے باہر قدم نہیں رکھے گا رابیہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اسے ڈرائیونگ کرنے دو میری نظر میں تمہاری گاڑی ہے کوشش کر کے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے مگر اس کا فائدہ کچھ نہیں اگر تم نے راستے میں کسی سے مدد مانگی پولیس کو کچھ بتایا یا میری ہدایات پر عمل کرنے میں چالا کی اور بہادری سے کام لیا تو نقصان انہیں ہوگا جو ایک گھنٹہ تو ہماری تیویل میں ہے تم خود بھی پکڑے جاؤ گے اور ایک غیر ملکی وکیل کا ڈراما آج حوالات میں ختم ہو جائے گا یہ کتنی بڑی ریائے دے رہا ہوں میں تمہیں کہ ابھی تک تمہارا راز میرے سینے میں دفن ہے اس سے پہلے کہ تم خود کچھ کر سکو میں تو پھر غائب ہو جاؤں گا لیکن پھر وقار یوسف کے گھر میں بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا ایک گھنٹے تک میرے آدمی وہاں موجود رہیں گے پھر وہ انہیں اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے لیکن تم نے شرافر سے کام لیا اور وہی کیا جو میں کہوں گا تو آدھے گھنٹے بعد وہ آزاد ہوں گے میرے ساتھ ہی رخصت ہو جائیں گے میں خود انہیں حکم دوں گا کہ اب کوئی خطرہ نہیں وہ جائیں اور تمہارے یہ آدمی آخر کون ہے کیا تم نے بھی کوئی گھروہ بنا لیا ہے کیا کروگے یہ جان کے پیڑرو بولا گھروہ تو سب ہی بناتے ہیں کبھی وہ یونین کہلاتی ہے کبھی اسے ٹیم یا کلب کہتے ہیں کبھی مافیا کبھی سینڈی کیٹ جیسے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں تجارت پیشہ افراد کی بھی انجمن ہوتی ہے چیمبر آف کامرس بھی ایک گھروہ ہوتا ہے بڑی اونچی باتیں کرنے لگے ہو تم پیڑرو پھر ایک گھٹیا بدماش کیا یہ غلط ہے تمہارا بھی ایک گھروہ تھا ایم آر ایس دراصل سب کا مشترکہ مفاد ہو تو لوگ آپس میں مل جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں راج سے برے مقاصد کا فرق تو اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون بڑی اونچی سطح پر سمگلر اور زخیرہ اندوز تاجر بھی گھروہ بنا کے ملک اور قوم کی ایسی تیسی کروا دیتے ہیں بیوروکریسی ایک گھروہ ہے مگر وہ بڑے معزد کہلاتے ہیں کچھ میرے ساتھی ہیں نہ ہوتے تب بھی کیا برک پڑتا ساتھی تو کرائے پر بھی بہت مل جاتے ہیں ہاج کل کرائے کی فوج ملتی ہے کرائے کے فوجی دنیا کے بہت سے ممالک سے حاصل کیا جاتے ہیں میں نے کہا بند کرو یہ فضول بکواس اور یہ بتاؤ کہ اب کہاں جانا ہے یہاں سے چلو ملتان روڑ کی طرف چھو برجی اسے سیدھے نکلو وہاں تک تمہیں رینمائی کی ضرورت نہیں اپنے لاہور کی سڑکوں سے تم اچھی طرح واقف ہو بس یہ مت بھولنا کہ میں تم پر نظر رکھوں گا بہت زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کر کے یا الٹا سیدھا راستہ اختیار کر کے تم مجھے چکمہ دے سکتی ہو بگر ایسا کرنے سے پہلے ان سب کے بارے میں سوچ لینا جو صرف ایک گھنٹے کے لیے ہماری تہویل میں ہے اور ابھی اپنے ہی گھر میں ہے لو وہ گھر پہنچ گئے مجھے اطلاع مل گئی ہے رابیہ نے کہا دیکھو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تم کیوں پریشان اس کے لیے ایک طرح سے سوکندی تمہاری جس کا بچہ ہے اپنی گھٹیا سوچ اپنے پاس رکھو بڑوں کے مقابلے میں اس پر گیس کا سر زیادہ ہوگا گاری میں کہا وہ کون سی گیس تھی یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں پیڑرو بولا لیکن میں نے سختی سے تاقید کی تھی کہ کسی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو اگر ممکن ہو تو اس بچے کے لیے کسی ڈاکٹر کو بولانے کی اجازت دے دو ٹھیک ہے میں اپنے ساتھ ہی اسے کہہ دیتا ہوں پیڑرو نے بڑی شرافت سے کہا تم اب دیر مت کرو رابعہ نے میری طرف بے بسی سے دیکھا اور میں نے ساری لاحق پیڑرو کے حکم کی تعمیل کے لیے کہا تعمیل نہ کرنا ہمارے اختیار کی بات نہیں رہی تھی اگر پیڑرو جھوٹ نہیں بول رہا تھا تو ہم مجبور تھے اس نے بکار یوسف اور نکی کے ساتھ موسین اور گل کو بھی جرغمال بنا لیا تھا پانچواں بو بھی تھا اور پیڑرو جیسے زلیل آدمی سے کچھ بائید نہ تھا کہ وہ سب کو کسی نامعلوم مقام پر لے جا کر قید کر دے ہم بچ جائیں لیکن وہ عذاب میں مر جائیں خود میرے لیے افشائے راز کی دمکی بہت بڑا خطرہ تھی میری معمولی سی غلطی نے ایک ایسے دشمن کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا جس سے فوری طور پر ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا بلکہ جو خود دم سے پیچھا چھوڑا کے روپوشی اختیار کر چکا تھا یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی راہ چلتے کسی پاگل کتے کو پتھر مار دے اور خاموش سونے والا کتہ اٹھ کے پتھر مارنے والے کے پیچھے دھوڑے اب پیڑرو حکم دے رہا تھا اور ہم بلا چونوں چران تعمیل کر رہے تھے گاڑی کا ریڈیو خاموش ضرور ہو گیا مگر اس کی سرسرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ رابطہ ختم نہیں ہوا واقیٹا کی قسم کا دوسرا ریڈیو رسیور ہم سے زیادہ دور نہیں تھا اور پیڑرو واقی کسی گاڑی میں ہمارے پیچھے آ رہا تھا فاصلہ زیادہ ہوتا تو سرسرات کم ہو جاتی یا ختم ہو جاتی مگر اس کے اور ہمارے درمیان معاصلاتی رابطہ برقرار رہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے آپس میں کوئی بات کی تو استاج پیڑرو بھی سنے گا مال روڑ تک میں نے کئی بار پلٹ کے دیکھا مگر ہمارے پیچھے ایک نہیں درجنوں گاڑیاں تھی رابعہ نے مجھے اشاروں کی زبان میں سمجھایا کہ میں سر گمانے کی تکلیف نہ کروں وہ بیک میرر میں گاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں پھر میں نے اشاروں کی زبان میں نادو کو یہ کہنا چاہا کہ وہ اس کار کو پیچھانے جس میں پیڑرو نظر آیا تھا نادو نہیں سمجھی تو میں نے پیچھے جھوک کر سرگوشی میں یہ بات کہہ دی نادو نے سر ہلائے اور پلٹ کے دیکھا شاید ہماری یہ حرکت بھی پیڑرو کی نظر سے پوشیدہ نہ رہی ہو مگر مجھے پروانہ تھی ہپر مال تک نادو کو اور مجھے کئی گاڑیوں پر شک ہوا کہ اس میں پیڑرو ہوگا مگر وہ سب گاڑیاں آگے نکل گئیں رابعہ نے اتحاد سے کام لیتے ہوئے رفتار کو تیس چالیس میل سے بڑھنے نہیں دیا تھا تا کہ پیڑرو کو شک نہ ہو وہ چالاک آدمی یقینا کافی پیچھے تھا وہ سوگز پیچھے رہ کے آرام سے تاقب جاری رکھ سکتا تھا درمیانی فاصلے پر گاڑیاں خائل ہوتی رہتی تھی چنانچہ وہ محفوظ تھا ہپر مال سے چوبرجی تک فاصلہ زیادہ نہیں تھا مگر ملتان روڈ پر بھی ٹریفک کر رشت کام نہ تھا رابعہ نے ایک ہی رفتار سے سفر جاری رکھا ریڈیو کی خاموشی میرے آساب پر اثر انداز ہو رہی تھی میں چاہتا تھا کہ پیڑرو کچھ اور کہے اگر اس نے رابعہ کی ترخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے بھو بی کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا تھا تو ہم نے اس کی آواز نہیں سنی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دو طرفہ معاصلاتی نظام استعمال کر رہا تھا وہ ہم سے کسی اور فریقوینسی پر بات کر رہا تھا اور اپنے ساتھیوں سے دوسری فریقوینسی پر ورنہ اس کی آواز ہم بھی سنتے ہمیں مسلسل چلتے ہوئے بیس منٹ سے زیادہ ہو گئے پیڑرو نے آدھے گھنٹے بعد سب کی رہائی کا وعدہ کیا تھا ہم نے وہی کیا تھا جو پیڑرو نے چاہا تھا اس کے باوجود پیڑرو جیسے شخص کے وعدے پر اعتبار وہی کر سکتا تھا جو اسے نہ جانتا ہو میرے ذہن میں یہ خیال بھی تھا کہ کہیں یہ سب جھوٹ نہ ہو رابعہ اور نازو اس خیال سے سیمی بیٹھ ہوں تھی کہ نہ جانے باقی سب کس سال میں ہوں گے خود پیڑرو کے علم نہیں تھا کہ وہ کون سی گیس تھی معمولی سی زہریلی گیس بھی زیادہ مقدار میں استعمال کر لی جائے تو وہ مخلق بن جاتی ہے بہت سی عام استعمال کی زہریلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑوں کی غلطی سے بچے کھا جاتے ہیں یا پی لیتے ہیں مگر معمولی مقدار ہو تو بچے کو بھی نقصان نہیں ہوتا خوبارہ بوبی کے ہاتھ میں دیا گیا تھا اور اسی کے ہاتھ میں پھٹ کیا تھا اس کا مطلب تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ گیس کی مقدار اسی کے سانسوں میں شامل ہوئی ہوگی ہندر سے میرا خون بھی تیزاب کی طرح کھول رہا تھا پیڑرو جیسے حکیر شخص نے سامنے آئے بغیر وہ کام کر دکھایا تھا جو دس مسلح افراد سامنے آکے نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دشمن کو کبھی حکیر مات جانو اس حقیقت سے انکار بھی ناممکن تھا کہ پنگا لینے والا میں خود تھا کہ ایک محض پر لڑتے لڑتے اچانک دوسرے دشمن کو چھیڑ دیا تھا اسے بدقسمتی بھی سمجھا جا سکتا تھا میں چاہتا نہیں تھا میں تو کسی اور کام سے کراچی کیا تھا وہاں مجھے پیڑرو نظر آ گیا تو میرے جذبات بڑک اٹھے یہی میری غلطی تھی جنگ کبھی جذبات سے نہیں جیتی جاتی میں نے جذبات پر قابو رکھا ہوتا صرف یہ معلوم کر لے تھا کہ استاد پیڑرو آج کل شیخ مختار بن کے کاروباری آدمی بن گیا ہے اور معذت بننے کے شکر میں ہے اس کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ مجھے اس کے نئے بدلے ہوئے انداد زندگی کے بارے میں پتا چل گیا ہے دلاور سے نمٹنے کے بعد اس سے نمٹنا آسان تھا وہ بے خبری میں مارا جاتا ہبھی تو ہم ایک ہی سطح پر ایک دوسرے کے مقابل تھے مجھے یہ علم تھا کہ وہ شیخ مختار بنا ہوا ہے تو وہ جان گیا تھا کہ میں نے ایک فرانچ وکیل کا بیس بدل رکھا ہے یہ خطرہ تو ہر وقت تھا لاہور میں کوئی بھی وکیل پولیس افسر یا جج مجھ سے شناختی دستاویزات طلب کر لیتا تو میں پکڑا جاتا یہ صرف رابیہ عبدالوجود منصر وقار یوسف جیسے وکیلوں اور کچھ صافیوں کا ساتھ تھا جس نے میری شناخت کو شک و شوبے سے بالاتر کر دیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری یہ حیثیت مستحکم ہوتی گئی تھی شہر کی رونے ختم ہونے لگی اور پیچھے اکا دکھا گاڑیاں رہ گئی تو مجھے کچھ شک ہونے لگا رابیہ کی نظر بھی اکب نمہ آئینے پر تھی اور شک کی یہ پرچھائیاں اس کی صورت پر بھی نظر آ رہی تھی اس نے ہاتھ علاقے اشارے سے مجھ پر واضح کیا کہ پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے میں نے دیکھا تو پیچھے صرف ایک ٹرک تھا ایسے بہت سے ٹرک دن رات ایک کتار میں اس چھڑک پر چلتے رہتے تھے ہم نہ جانے کتنے ٹرکوں کو اوور ٹیک کرائے تھے ہم سے آگے بھی ٹرک جاتے نظر آ رہے تھے اور ان کی رفتار بھی تقریباً وہی تھی جو ہماری ہام حالات میں کاریں بہت زیادہ تیز رفتاری سے نکل جاتی ہیں اور وقفے وقفے سے کوئی کار ہماری سست رفتاری کا مزاک اڑاتی گزر جاتی تھی بگر ہم کسی کو کیا بتاتے کیسے بتاتے کہ تیز رفتاری میں یہ جرمن کار کیوں خرامہ خرامہ جا رہی ہے اس میں مبالگے کی کوئی بات نہیں ہٹلر نے جنگ عظیم دوم سے قبل فاکس ویگن بنانے کا حکم دیا تھا کہ ایک عوامی کار بنائی جائے جس کا خرچ کم سے کم ہو لاغت کم سے کم اور جس میں خرابی کم سے کم ہو اور جسے ایک عام آدمی کم سے کم قیمت میں خرید سکے چنانچہ 1938 میں جب یہ کار بنی تھی تو ایک جرمن مزدور اسے اپنی تین ہفتے کی تنخواہ میں خرید سکتا تھا چالیس سال بعد بھی اس کی شکل و صورت وہی تھی اور یہ ہر سال گاڑی کی شکل اور مارڈل بدلنے والوں کے لیے ناقابل یقین سی بات تھی کہ ابھی تک ساری دنیا میں اس گاڑی کی مقبولیت کم نہیں ہوئی یہ آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ ریس سیل شہنی بار بار خریدی جانے والی گاڑیاں اور دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں چل رہی ہے رابیہ نے اچانک سوال کیا آخر کب تک چلتے رہیں گے ہم میں سے ہی بیس میل دور تو آگئے ہیں نازوں نے بھی کہا مجھے تو پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے غالیم نے بھی اقرار مسار علایا پیڈرو کی بدماشی لگتی ہے مجھے مجھ سے پہلے کار کے ریڈیو کا سپیکر بھولا پیڈرو شریف آدمی ہے ہی نہیں لیکن اب سو پیاز کھانے کے بعد سو جوتے کھانے کی بے وکوفی مت کرنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ وہ بھی مارے جائیں آخر میں جانا کہاں ہے میں نے کہا گاڑی میں پیٹرول تو ختم ہو گیا ہے اب زیادہ سے زیادہ دو چار میل آگے جا سکتے ہیں رابیہ نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھا مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ سڑک پر آگے بیس میل تک کوئی پیٹرول پامپ ہو یہ لوگ گاڑی جٹکے لینے لگی ہے دو چار میل کیا اب تو دو فرلانگ بھی نہیں جائے گی میں نے کہا بیچ میں مت چلو ورنہ دکا لگا کہ ایک طرف کرنا پڑے گا دیکھا ہو گئی نہ بند رابیہ نے کہا میں کر لوں گی ایک سائٹ پر اس سے پہلے کہ رابیہ گاڑی کو سائٹ پر لگا دی ہمارے پیچھے آنے والا گاز سے اوپر تک لدہ ہوا ٹرک بھی روکیا اور اس میں سے تین افراد گود کے اتر آئے ایک آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو پیچھے کہیں گاز کے امبار میں تھے یا اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے ٹرک ڈرائیور نے ذرا سی دیر کے لیے رفتار کم کی تھی اور ممکن ہے چند سیکنڈ کے لیے ٹرک روکا بھی ہو وہ تینوں اس سے پہلے ہی خمیں گیر چکے تھے ٹرک ڈرائیور دوبارہ روانہ ہو گیا قریب آنے والے تینوں افراد ہم ہی جیسے تھے ان میں ایک عورت کو دیکھ کر میں حیران رہا گیا وہ رابیہ اور نازو کی طرح ہی نظر آتی تھی جوان خوبصورت ہونے کے علاوہ وہ فیشنیبل بھی تھی اور کسی طرح بھی بدماشیاں بدماشوں کی ساتھی نظر نہیں آتی تھی اس کے دو ساتھی بھی پینٹ شرٹ والے میرے اور غالب جیسے تھے یہ ان کی چالاکی تھی اس طرح سڑک پر سے گزرنے والے یہی سمجھتے کہ ہم ساتھ ہیں ان کے اور ہمارے ایک سے اُڑیے اور انداز دیکھ کے کوئی بھی ہمیں ایک ہی خاندان کے فرض جہاں دوست سمجھ سکتا تھا ریوالور ان سب کے پاس تھے ہم دیتے یا ہم ان سے کچھ پوچھتے پیچھے آنے والی ایک سفید کار ہمارے کئی با کے ٹھہر گئی یہ وہی گاڑی تھی جس میں نازو نے پیٹروں کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا تھا ایک شخص نے ہم سے کہا قباطین نیچے اتر آئیں اور دوسری کار میں چلیں اس میں پیٹرول ہے میں نے اسے گوھر سے دیکھا ہم جہنم میں بھی جائیں گے تو ایک ساتھ گالی میں کہا قباطین کو حضرات سے جدہ نہیں کیا جا سکتا ہم کر سکتے ہیں وہ بولا میں نے کہا وہ کیسے سڑک پر اتنا ٹریفک ہے زبردستی کرو گے تو لوگ دیکھیں گے لوگ تو وہاں بھی دیکھ رہے تھے جہاں ہم نے ایک پیارے سے بچے کو ایک رنگین غبارہ دیا تھا وہ بولا وہ بچہ تھا ہمارے ساتھ زبردستی کر کے دیکھو میں نے کہا بلکہ میرا مشہورہ ہے چھک گولی مار کے دیکھو غالی نے کہا میری ریوالور میں گولی ہوتی تو میں تمہاری فرمائش ضرور پوری کرتا مگر افسوس کہ یہ گیس گن ہے اس نے کہا بے آواز خور مؤثر دوسری نے کہا اس میں وہی گیس ہے جو غبارے میں تھی مگر یہ زیادہ تیز ہے ظاہر اس کے بعد مقابلے کی گنجائش نہیں رہی تھی وہ پیڈروں کے تربیت یافتہ لوگ تھے انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کون کم خطرناک ہے کون خالیات بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے میں نے کہا کیا یہ ریائت نہیں دوگے کہ ایک مرد اور ایک عورت ساتھ رہیں اس نے سوچ کر کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اتر کے پیچھے چلے جاؤ اور پیچھے والی گاڑی چلاو اور جو تمہاری گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہیں وہ تمہاری جگہ آ جائیں گے لیکن گاڑی عورت چلائے گی مرد اسی طرح تمہاری جگہ بیٹھ جائے گا چلو جلدی کرو زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس میں سمجھ گیا کہ انہیں چکمہ دینا مشکل ہوگا ان کا اونورک مکمل تھا انہیں یہ معلوم تھا کہ اصلی خطرہ بج سے لاہک ہوگا یا نازو سے جب ہم دونوں ہی ڈرائیوینگ کر رہی ہوں گے تو اور کچھ بھی نہیں کر پائیں گے پھر میں نے بھی یہ کوشش کی یہ لڑکی گاڑی چلانا نہیں جانتی اس نے اپنے ریوالور کا روح میری طرف کر دیا ہم جانتے ہیں کہ کون کیا ہے بہانہ ہماری شاہر ہے ویسے بھی اگلا پیٹرول پمپ اب سامنے ہی نظر آ رہا تھا مزید دو مل جانے کے بعد پیچھے والے نے کہا گاڑی کو بائیں جانی موڑ دو وہ جو نیلی سفید داریوں والا مکان نظر آ رہا ہے نا وہ ہی جانا ہے اگر میں ایسا نہ کروں پھر اب تو تم بھی ہمارے ساتھ ہو ہاں مگر ہم جیب میں گیلے رومال رکھ کے لائے ہیں ہم پر گیس کا اثر نہیں ہوگا وہ بولا میں نے گاڑی کا روح موڑ دیا وہ کوٹھی سڑک سے ایک فرلانگ دور بھی نہیں تھی اور بلکل نہیں بنی ہوئی تھی اس علاقے میں فلم سٹوڈیوز بھی تھے اور بہت سے نامور اداکار بھی کوٹھیاں بنوا چکے تھے مجھے یوں لگا جیسے کسی فلم کے کسی مندر میں یہ کوٹھی میں دیکھ چکا ہوں ہمارے نزدیک پہنچتے ہی گیٹ کھول گیا اور دونوں گاڑیوں کے اندر داخل ہوتے ہی بند بھی ہو گیا استاد پیڑرو نے ہمارا استقبال پورچ میں کیا میں نے کہا پیڑرو کیا تمہارے ساتھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ انسا ہم نے کسی کو بھی نہیں پکڑا تھا کہ اس کے گوبارے والی کہانی تو ایک مزاق تھی خیر تم نے اچھا کیا کہ ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ تم اب جھوٹ بول رہے ہو اس نے مشکرا کہ ہمیں اندر آنے کی دعوت دی کیا فون بھی ہے تم خود بات کر لو ان سے پیڑرو اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہوا تو تو کیا اس نے تن سے کہا سکندر بخت تم کیا بگاڑ سکتے ہو میرا میں ان سب کو بھی مروا سکتا ہوں اور تم سب کی لاشیں بھی یہاں چھوڑ کے جا سکتا ہوں لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میں نے تو آخری بار تمہیں اس لیے بولایا ہے کہ خیر سگالی کے طور پر تمہارے ایک دشمن کو تمہارے حوالے کر دوں اور تمہیں یقین دلا دوں کہ میرے دل میں تمہارے خلاف کچھ نہیں نے حیرانی سے کہا ایک ہی تو دشمن ہے تمہارا اصل دشمن چودری دلاور تم اسے میرے حوالے کروگے میں نے پورتہ مسکر اور تلخ لہج میں کہا ہاں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہندر آؤ میں بے یقینی اور تذبذب کی قیفیت میں پیڑرو کی صورت کو دیکھتا رہا پھر میں نے اندر سے کسی کے چلدانے کی آواز سنی وہ پیڑرو کو گالیاں دے رہا تھا استاد پیڑرو کا رنگ اچانک متغیر ہو گیا جب کوئی اپنے بد ترین دشمن کے چنگل میں اتنا ہی بے بس ہو جتنے ہم تھے فرار کے راستے مسدودوں مقابلے کا حوصلہ نہ ہو اور امید کرشتے ٹوٹے محسوس ہوتے ہوں دل کو جھوٹی تسلی دینے کا بہانہ بھی نہ ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگل کام نہیں کرتی اور کوئی دعا تک یاد نہیں آتی ابھی تک استاد پیڑرو کی قیفیت اس کے برعکس تھی ہم تماشا تھے اور وہ تماشا آئی کامشابی عرفت مندی کی خوشی اس کے انداد و اعتوار سے چھلکتی پڑتی تھی وہ ایک جاہل بد کردار کمزرف شخص تھا مگر خود کو محذب وسیع القلب اور ہم سے برطر و عالی ثابت کرنے کی پونڈی کوشش میں اس فلمی مسکرے کی طرح نظر آتا تھا جو فلم سکرین پر ہمیشہ اپنی چھچوری عرکتوں سے لوگوں کو انسانی کی کوشش کرتا ہو مگر خود اپنی بنائی ہوئی فلم میں وحید مراد کی طرح پر علم رومینٹک ہیرو بننے کی کوشش کرے پیڑرو بہت خوش تھا اس خوشی کا ہزار اس کی زبان کی شوخی سے بھی ہوتا تھا اور اس کی مکروز صورت پر نظر آنے والی پر خباست مسکرار سے بھی وہ فخر و غرور سے خود کو رستم اور ٹارزن سے بھی بڑا سورما سمجھ رہا تھا اور جیم کاربر سے بھی بڑا شکاری جو سینکڑوں انسانوں کو چٹ کر جانے والے خادم خور شیر کو خالی آت جنگل میں جا کے کان سے پکڑ لائیا ہو ہب اچانک وہ اپنا مصنوعی کردار بھول گیا تھا تو اس کی شوخی خود اعتمادی کافور ہو گئی تھی اور مسکرہ ہٹ غائب ہو چکی تھی وہ پریشان اور خوفزدہ نظر آنے لگا تھا اس کی عالت میں یہ تبدیلی کسی بھی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی خواہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو مگر اچانک اس کی فتح کے غرور کو شکست کے احساس دو چار دے کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کسی غیر متوقع تبدیلی حالات کے خیال نے میرے لیے نا امیدی کے اندھیرے میں امید کا دندلہ سا اجالہ پھیلا دیا تھا جب پیڑروں نے ریوالور نکالا تو میں نے کہا شیخ مختار یہ کیا ہے اس نے گھر را کر کہا یہ اصلی ریوالور ہے گولیوں والا میں نے سر کھو جایا کیا معاملہ کچھ گڑھ بڑھ ہو گیا ہے غارب نے کہا کیا تم غلط جگہ لے آئے ہو ہمیں راستہ بھول کے پیڑروں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا تو اس کے تین ساتھیوں میں سے دو نے ہمیں اپنی گیس گن کی زد پر رکھا کھولی جگہ پر گیس گن اتنی کارگر نہیں رہتی کہ اگر میں چاہتا تو ڈاج کر کے ان سے یہ گن چھین سکتا تھا لیکن میں نے مضاحمت اور مقابلے کا ارادہ صورتیال کے واضح ہونے تک ملتوی کر دیا تھا پیڑرو کے ایک سینئر نائب نے بھی ریوالور نکال لیا اور پیڑرو کی طرف یوں دیکھا جیسے اس سے توپ چلانے کی اجازت کا طلبگار ہو گاری میں افسوس سے سر ہی لائیا یہ کون بدتمیز ہے جو تمہارے ابباجان کو گالیاں دے رہا ہے ہندر جا کے ریوالور خالی کر دو اس پر میں نے کہا یار اس سے بھی بری گالیاں تو ہم دے رہے ہیں دلی دل میں یہ بکواس بند کرو ورنہ دل کو چھلنی کر دوں گا گیس گن والے ایک چھوٹے بدماش نے سوچ کر کہا شاید ہماری باتوں کی آواز اندر پہنچ گئی تھی گالیوں کی فائرنگ بند ہو گئی اب سنسنی خیز خاموشی کا سسپینس تھا کوئی نہیں جانتا تھا کس کے بعد کیا ہوگا میرے لیے یہ صورتحال ایسی تھی جیسے چور کسی شریف آدمی کو لوٹ رہے ہوں کہ پولیس والے بھی پہنچ جائیں اور معاملہ گڑ بڑ ہو جائے ناچور کو یقین ہو کہ اس مالے غنیمت میں سے پولیس کتنا لے گی اور سب لینے کے بعد بھی انہیں خاطر توازے کے لیے سرکاری مہمان خانے لے جائے گی یا نہیں لٹنے والا فریادی الگ پریشان ہو کہ اب ناجانے قانون کے لمبے ہاتھ کس کی گردن پکڑیں گے اس کی یا چور کی پھراناں فاناں سب کچھ ہو گیا پیڑوں کے ہیشارے پر اس کے دو جان اساروں نے ایک دم دروازے پر جلگار کر دی انہیں یقین ہوگا کہ دروازہ مضبوطی سے بند ہے اور وہ کندے ملا کے اپنی متحدہ قوت سے ٹکر ماریں گے تو دیوار میں سے اکھڑ کے دروازہ دور جا گی رہے گا اور پھر اس سے پہلے کہ اندر والے دشمن کے حواس بجا ہوں وہ ریوالور تان کے کہیں گے ہینڈز اپ لیکن ہوا یہ کہ این تصادم کے وقت دروازے کے دونوں پر پورے کھول گئے یہ کسی خودکار نظام کا کمال نہیں تھا خندر کوئی دروازے کی جوری سے آنکھ لگائے سب کچھ دیکھ رہا تھا اسی نے یہ حرکت کی تھی اور پھر فوراں وہیں لمبا لیٹ کیا تھا پھاگل بیلوں کی جوڑی کی طرح دوڑنے والے جب دروازے سے سیدھے گزر گئے تو انہیں بریک لگانے کی مولت نہ ملی راستے میں کھمبے کی طرح پڑے ہوئے شخص سے ٹھوکر کا کے سمبلنا ان کے لیے ناممکن ثابت ہوا وہ ایک نارہ مستانہ کے ساتھ موں کے بل فرش پر سجدہ ریز ہو گیا میں نے دو خطرنا قسم کے دیو ایکل افراد کو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے دیکھا انہوں نے باری بوٹ مار کے وہ ہاتھ کچل دیے جن میری والور تھے پھر پیٹ کمر سر میں ٹھوکریں مار کے دونوں جانبازوں کو اٹھنے کے قابل بنا دیا ایک چیخ چیخ کے اپنی امہ کو اور دوسرا اببہ کو آوازیں دیتا ہوا بے ہی سورکت اور بے ہوش ہو گیا انہیں مردہ کتوں کی لاش کی طرح گسیٹ کر اندر لے جایا گیا باہر بھی جنگو جدل اور مقابلے کی نوبت نہیں آئی نجانے کی سم سے دو گولیاں آئیں پیڈرو کا ریوالور تھوہتے کی طرح ہاتھ سے اڑ گیا ایک درخت پر سے کوئی بولا اب مردانہ وار آگے پڑھو